لا حول ولا قوت اللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی ادانا لہذا ما کنن لنا احتدی اللہ لانا دانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلاة والسلام والطیعت والکرام جد الحسن والحسین مولانا مولا سغلین وابلغاس محمد وحل بیتی طیبین طاہرین المعسمین المظلومین من یوم ناحازہ لقیام یوم الدین اللہزین عزب اللہ ونحمر رجل واتخرہم تطہیرہم اللہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلق مالی عجر اللہ المبددہ فیلق ورماز اللہ وآلہ 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 حضرت اکرامیہ قد موجز سامین ماتم درہ اثر کر رہے سے دوش رہا تھا بہت تاخیر ہو چکی ہے لہٰذا بہت اقتصار کر ساتھ چند فکر فضائل کے چند فکر مصاحب کے اس سے پہلے یقیناً آج اس کمی کا احساس ہم سب کو ہو رہا ہے جو اس جلوس کا بانی تھا اس جلوس کا موسسس تھا جو اہلِ بیت کا شہدائی تھا وہ آج ہمارے درمیان نہ رہا ظاہراً تو ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں لیکن ہمارا آپ کا قیدہ ہے کہ وہ علایت رکھنے والے وہ کبھی موت نہیں آتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اس بز میں ضرور ہوں گے چونکہ بڑی ہی ازاداری سے دلچسپی تھی ماہِ محرم کی تیاریاں محرم آنے سے پہلے شروع کر دیتے تھے لہذا آج ہمارے درمیان میں تو نہیں ہیں لہذا ہم سب کم از کم ایک سورہ فاتح کے ذریعے سے ان کی روح کو شاعت کریں کہ محمد بارو مغفور محمد سربر ابن قاسم حسین کی روح کو حسانِ سواب کر دیتے تھے حضرت اگرہ میں قدم و حضرت سامین ماتم درانے سرکارے سے دشروع تھے یہ فرشِ حضا یہ مجلسِ حضرت ہیں آج ہم سب کی حیات کے دلیل ہے عزت کے دلیل ہے اور سب سے بڑی یہ ہماری پہچان ہے کہ ہمارا تعلق حسینیت سے ہے عزیدیت سے نہیں اس فرشِ ذرہ کی بڑی اہمیت ہے بڑی عظمت ہے فرش پر بیٹھنے والا اس کی معرفت رکھنے والا اس فرش کی اہمیت کو جانتا ہے کہ فرش کی اہمیت کیا ہے اس فرش پر صرف آپ تنہا نہیں بیٹھے ہوگئے جیسے فرشِ ذرہ بچتا ہے آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اگر اس سے بلند جگہیں کہیں کائنات میں ہوتی تو آسمان سے لوگ سمین پر نہ آتے بلکہ کہیں اور جاتے ابھی آپ نے چار مصرے میں سنا حقیقت یہ ہے کہ مجلسِ اہزا یہ فرشِ حسین انسان کی زندگی کو سوار دیتی یہی وہ جگہیں ہیں جہاں سے انسان غدب ملتا عیل ملتا تہذیب ملتی ہے حیات ملتی ہے اولاد ملتی ہے دولت عزت شہرات سب کچھ اس جگہ سے مربوط ہے کائنات میں جس کا تعلق فرشِ حسین سے نہیں ہے وہ صرف رسوائیوں کا سامنا کرتا ہے کبھی عزتوں کا سامنا کرنا اسے نصیب نہیں ہوتا میں نے ابھی خدمت میں ارس کیا یہ چھوٹی سی میں نے آیت ابھی خدمت میں ارس کیا کہ عجلِ سالت ادا کرنے کی دلیل یہ ہے کہ آلِ محمد سے محبت کی جائے اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ بغیر حسین کی محبت کے نجات نہیں ہے نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا حسین ہدایت کے چراغ نجات کی کشتی جب تک یہ کائنات کا وجود رہے گا حسین کا یہ ہدایت کہتے ہیں چراغ روشن رہے گا اسے بہت لوگوں نے چاہا اس چراغ کو گل کر دیا جائے چراغ بجھا دیا جائے لیکن آپ نے دیکھا جتنے اس راہ میں آتے گئے وہ خود بچھتے ہوئے نظر آئے لیکن حسین کا چراغ جلتا ہوا نظر آیا سلوات پہوزِ محمد و حالِ محمد اور یہ رہتی دنیا تک جلتا رہے گا اور یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے اس چراغ سے ہدایت لینا اور یہی ایک واحد ہے اسی جگہیں ہیں جہاں سے انسان کو نجات مل سکتی ہے میں آپ کی خدمت میں زیادہ دیر تک نہیں رہوں ہم مختصر سے وقت میں کافی وقت ہو چکا ہے ایک دو چیزیں حالت حضرت کو دیکھتے ہوئے آج ہی ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ آلِ محمد کی محبت رکھنے والے گھرانوں میں ہمارا وجود ہوا ہے چونکہ یہ محبت کبھی ہمیں مرنے نہیں دیتی یہ محبت کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ یہ محبت ہماری حفاظت کرتی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں ابھی خدمت مرض کر رہا ہوں آپ خود حساس کیجئے گا کہ یقیناً حسین ابن علی میں کتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی در حسین پہ چلا جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا ہے ابھی اس سال کا واقعہ ہے ایامِ حج محض رجعہ دنیا یہ گوشے گوشے سے ظاہرین حج بیت اللہ کو آئے اور آپ نے دیکھا بہت بڑا حجوم نہیں ہوتا ہے مختصر سے حجوم ہوتا ہے دس بیس لاکھ پچیس لاکھ کا حجوم ہوتا ہے ولایت نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے اور ولایت رکھنے کا فائدہ کیا ہے جب دلوں میں ولایت ہوتی ہے تو حفاظت کرنے والا اللہ ہوتا ہے اللہ ملائکہ فرشتوں کو معین کر دیتا ہے میں نے ابھی خدمت مرز دیا کہ پچیس لاکھ حاجیوں کو حکومت کنٹرول نہیں کر باتی دیکھا آپ نے کوئی پیاس سے مر گیا کوئی بھوک سے مر گیا کوئی گرمی سے مر گیا کوئی بھیڑ سے مر گیا یہی تو ہوا ہے نا لیکن اسے کے مقابل میں ابھی چند روز بعد اربین کا موقع آ رہا ہے جہاں لاکھوں کی بات نہیں ہے دس بیس لاکھ پچاس لاکھ کی بات نہیں ہے جہاں کروڑوں کی بات ہے تصور کیجئے کروڑوں کا مجمع ایک جہاں جمع ہو جائے اور آج تک کسی جھوٹی سے جھوٹی میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی پیاس سے مر گیا ہو کوئی گرمی سے مر گیا ہو کوئی بھوکا مر گیا ہو یہ سب سے بڑا موجزہ ہے آپ اقین جان لے پچیس لاکھ حاجیوں کا انتظام حکومت نہیں کر باتے یہ کروڑوں ظاہرین ہے محمد حسین کا یہ کربلا والوں میں یہ سب سے بڑا شرف ہے میں آپ یہ خدمت مرد دوں یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی شکل میں یہ ملائکہ فرشتے ہیں سلوات پردے محمد والے حسین کی طاقت کو پہچانے پوری دنیا پریشان ہے میں ایک ہی چیز کہا کرتا ہوں ہر مجلسوں میں کہ دنیا اپنی نگاہوں سے غفلت کے پردے کو ہٹا لے حسین کی طاقت کو پہچان لے ایک دن میں ایک کروڑ ماتانی سب یک کروڑ نہ دو کروڑ نہ تین کروڑ نہ چار کروڑ ایک کروڑ ایک کروڑ افراد کا کھانا پانی رہائش آپ اگر ت Oculus کیجئے ایک وقت میں ایک روٹی سم میں ایک دوبیر میں ایک شام میں تین روٹیاں ایک کروڑ کے افراد کی ایک وقت میں تین کروڑ روٹیوں کو انتظام کر دینا یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے نہ دنیا کی حکومت کی بس کی بات ہے یہ تو حسین ابن علی کا شرف ہے کہ جو اس در پر چلا جاتا ہے یہ ملائکہ فرشتہ ہے اس کی خدمت کے لئے اللہ مل آسمان سے بھیج دیتا ہے سالوات پردے محمد علیہ وسلم پوری دنیا پریشان ہے آج پوری دنیا پریشان ہے یہ کیسی قوم ہے جو حسین ابن علی پر اس صدر لکا دیتی ہے آپ نے دیکھا پوری دنیا کا یہ نظام ہے کہ جب کہیں بھر کوئی بھی اجتماع ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن کربلا کا ایسا اجتماع ہے کہ چیزیں فری ہو جاتی ہیں یہ موجزہ ہے کی نہیں موجزہ ہے یہ کتنی بڑی کرامت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب انسان وہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے جبکہ جب آپ جائیں خدا توفیق دی آپ بھی جائیں اور جا کر دیکھیں کربلا کا رغبہ پندرہ لاکھ سولہ لاکھ سے زیادہ افراد رہنے کی جگہ نہیں ہے لیکن یہ جنت کا ایک ٹوکڑا ہے جب چاہنے والے اس زمین پر آتے ہیں تو اس زمین وسیع ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے آج ہر قوم کے لوگ جا رہے ہیں اگر فادہ نہ ہوتا اگر کچھ نہ ملتا تو آج ہر قوم کے لوگ اربعین کے موقع پہ کربلا اے مولا نہ جاتے ہیں آج اگر یہ مجلس میں فادہ نہ پہنچاتی یہ جلوس میں فادہ نہ پہنچاتا یہ شبیہ ہمیں فادہ نہ پہنچاتی تو آج پوری دنیا میں نہ لوگ جلوسوں میں شریک ہوتے نہ مجلسوں میں شریک ہوتے اس کا مطلب ہے کہ حسین کی ازاداری میں فادہ ہے اور آج اگر ازاداری نہ ہوتی تو شاید ہمارا آپ کا وجود بھی نہ ہوتا سلوات پر دے محمد و علمہ محمد و علمہ محمد و علمہ احمد نے آپی خدمت میں عرص کیا بغیر علم محمد کے نجات آپ کو نہیں ملے حسین ابن علی سے محبت ایمان کی دلیل ہے اور یہ تو نبی کریم نے فرمایا ہے اچھا افسوس یہ ہے کہ نبی کریم کی ہر بات کو مان لیا لیکن افسوس یہ ہے کہ نبی کریم نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا خلیفہ علی ہوں گے دنیا نے اسے انکار کر دیا یہ نبی کریم کا انکار نہیں ہے قرآن کی آیت کا انکار ہے چیکی نبی کریم اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں دیتے بلکہ جب تک وہی نہیں ہوتی تھی میرا نبی کلام نہیں کرتا تھا میرا عدر عزیز آج پوری دنیا اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ بغیر حسین کی محبت بغیر ولایت رکھے ہوگئے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتے یہ ماہ محرم کی بڑی حسمتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بھی خدمت پر عرض کر کے اور اپنی صاحب چونکہ وقت بہت ہی محدود ملا ہے کافی تاخیر ہو چکی تھی یہ سبب کیا سے مجھے بھی آدمی میں تاخیر ہوئی میں آپ یہ خدمت مرض کر رہا ہوں جو صاحب معرفت ہے جو صاحب ایمان ہے وہ اس محرم کے لیے کس قدر بے چین ہوتے ہیں ایک واقعہ بھی خدمت مرض کر رہا ہوں ہر چاہنے والا اس طریقے سے بے چین ہوتا ہے ایک حسین ابن علی کا چاہنے والا شہدائی تھا اہل بیت محبت رکھنے والا تھا ہر سال اپنے گھروں میں فرشیزہ بچھاتا تھا اتفاق ایسا ہوا سال گزرتا رہا دن گزرتا رہا حالات بگڑتے رہے ہر انسان کے حالات کبھی نہ کبھی بگڑتے رہتے ہیں اس کے بھی حالات بگڑ گئے اور جیسے جیسے محرم خریب آ رہا تھا وہ بہت بے چین ہو رہا تھا اب تم آہے محرم آ رہا ہے مجھے تو محرم کے لیے انتظام کرنا ہے دیکھیں ہم سب بھی پردیس میں رہتے ہیں لیکن ہم کسی بھی تیوار کا انتظار نہیں کرتے لیکن محرم کو ہر انسان انتظار کرتا ہے کہ جب محرم آئے تو میں اپنے وطن ضرور جاؤں گا اپنے گھروں میں اپنے آقا حسین کو مہمان ضرور بناوں گا تاریخ کا ایک واقعہ ہے یہ حسین ابن علی کا چاہنے والا تھا شہدائی تھا وہ ہر سال اپنے گھروں میں مولا حسین کا فرشیزہ بچھاتا تھا دس دنوں تک مجلسیں کرتا تھا ایسا اتفاق ہوا حالات خراب ہو گئے اب حالات نے ساتھ نہیں دیا محرم قریب آتا جا رہا ہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے وہ جہاں سے قرض لاتا تھا قرض والے نے بھی منع کر دیا یہاں تک کہ ماہ محرم میں دو روز واقعی ہے یہ کمہجرے میں جا کر چھپ چھپ کے رو رہا تھا ایک روز کا واقعہ ہے زوجہ کی نگاہ پڑھی اور پوچھا آخر کیوں آپ پریشان ہیں میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ چھپ چھپ کے روتے رہتے ہیں پریشانی کے آثار چہرے پر ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم محرم قریب ہے میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے نہ ذاکر بلانے کا انتظام ہے نہ تبرک کا انتظام ہے دیکھیں ایسی صاحب معرفت خاتون ایسی اہل بیعت سے محبت رکھنے والی خاتون تو کہا آپ پریشان کیوں ہیں جس کا محرم ہے جس کا غم ہائے آنے والا ہے وہ خود انتظام کر دے گا یہاں تک کی محرم اور قریب آ گیا اٹھائیس تاریخ آ گئی کل انتیس تاریخ ہے اب اور بے چین ہونے لگا کہنے لگا لگتا اس سال میرا مولم اس سے ناراض ہے میں اپنے گھروں میں فرش نہیں بچا پاؤں گا اس کی زوجہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو اگر کل تک انتظام نہیں ہوگا تو میرے پاس دو عدد بچے ہیں ان بچوں کو لے جانا بازار میں فروخت کر دینا جو اس سے رقم ملے گی اپنے گھروں میں تم ذاکر کے انتظام کرنا تبرک کے انتظام کرنا تاریخ یہ بتاتی ہے جب وہ انتیس محرم آ گئی کوئی انتظام نہ ہو سکا نہ ایک مرتبہ خاتون نے دونوں بچوں کو لے کر آئی کہا اسے لے جاؤ بازار میں بیج دو جو پیسے مل جائیں اس سے آقا حسین کی مجلس کا انتظام کر دو باپ نے دونوں بچوں کو لیا بازار چلا گیا اور انتظار کرتا رہا ہر آنے جانے والے سے یہ بچہ بھی کہتا تھا مجھے خرید لو اس لئے کل ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے میرے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے میرا بابا اپنے گھر میں آقا حسین کی مجلس کرنا چاہتا تھا جیسے جیسے شام ہو رہی ہے نا بیچینیاں بڑھ رہی ہے باپ روتا جا رہا ہے بچے پریشان حال ہے ایک مرتبہ اور جب شام ہونے لگی نا کیا دیکھا ایک عرب ہے لہیم اور صحیح عرب چہرے پر نقاب ہے آیا اور آنے کے بعد کہا تم کیوں پریشان ہو کہا ان بچوں کو بیچنا چاہتا ہوں کس لئے بچوں کو بیچنا چاہتے ہو کہا کل محرم ہاں کی پہلی تاریخ ہے میرے ہاں کوئی انتظام نہیں ہے لہٰذا جو پیسے ملیں گے انہی سے میں تبرخ لوں گا ذاکر کے انتظام کروں گا اللہ اکبر کہا کتنے پیسے کی ضرورت ہے کہا جو بھی مل جائے اتنے پیسے میں ہم نے انتظام کر لیں گے اللہ اکبر اس نے کچھ پیسے کو دیا باپ نے پیسے کو لیا بچوں کو یہ نصیت کیا بیٹے کا بھی بھاگ کرنا ہاں چونکہ میں اپنے آقا حسین کی مجلس کو حرام پیسے سے نہیں کرنا چاہتا حلال پیسے سے کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں محبت حسین انسان محبت حسین میں اولاد تو قربان کر دیتا ہے مال کو قربان کر دیتا ہے وہ باپ پیسے کو لیا گھر پر آیا زوجہ سے کہا میں نے بچوں کو فروغ کر دیا کہا جائے اسے تبرخ لے لو زاکر کے انتظام کرو پہلی محرم کو فرش حضا بچھی مجلس شروع ہو گئی پہلی محرم گزری دوسری محرم گزری تیسری محرم آ گئی مجلس ہو رہی تھی ایک مرتبہ باپ نے کیا دیکھا دونوں بچے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے باپ مایو سو گیا یہ میرے بچوں نے کیا کیا میں نے بچوں کو منع کیا تھا مجلس تمام ہوئی باپ جا کے بچوں کے پاس گیا بہت غصے میں کہا بیٹا تو نے یہ کیا کیا میں نے تجھے منع کیا تھا نا کیا تو بھاگ کے مت آنا بتاؤ سج بتاؤ تم بھاگ کر آئے ہو کیسے تمہیں ہاں پر آئے ایک مرتبہ دونوں بچے کہنے لگے بابا میں بھاگ کر نہیں آیا ہوں مجھے جو خرید کے لے گیا تھا نا بڑا ہمارا احترام کیا بڑی عزت کی بڑی خاطر کی آج مجھ سے پوچھا کیا تم اپنے گھر محرم کرنے جانا چاہتے ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو میں نے کہا ہاں تم مجھے اجازت دے دی اور یہ کہا جب تمہارے بابا تم سے پوچھیں گے نا تو کہہ دے نا کہ جس کی تم عزداری کے لیے فرش عزا بچھائے ہو نا جس کا غم منا رہے ہو اسی نے ہمیں آزاد کر دیا ہے آج اکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے محرم گزر رہا ہے نا مسلسل آپ گریہ کر رہے ہیں آسو بہا رہے ہیں ابھی شبی برامد ہوگی آپ زیارت کریں گے یقینا ہر جب کسی کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے نا ہر بچوں کی خواہش ہوتی ہے کوئی اپنا عزیز آ جائے کوئی اپنا عقاریب آ جائے جو ہمیں سینے سے لگا لے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دے اور خاص کر کے اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اللہ اکبر آپ کچھ دیر کے لئے کربلا آئیے جس گھر سے ایک دن میں بہتر جنازے اٹھے ہوں کوئی پرسہ دینے والا نہ رہا مولا سجاد یہ سوچ رہے تھے نا کوئی تو ہم سے پوچھ لے گا آخر کیا ہوا کوئی ہمیں پرسہ دے دے گا تاریخ بتاتی ہے کسی نے سجاد کو پرسہ نہ دیا ہاں حسین کی شہادت کے بعد ہاتھوں میں ہتکاگیاں پہنائی گئی پہروں میں بیڑیاں پہنائی گئی گلے میں کتوپ پہنائی گیا خیموں میں آگ لگائی گئی تاریخ بتاتی ہے جب آج روز آشور امام کی امام حسین کی شہادت ہو گئی نا تو اب اہل حرم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہم آپ یہ سوچ رہے ہیں آشور کے بعد مصیبت ختم ہو گئی نہیں بلکہ آشور کے بعد اب مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اب خیموں میں آگ لگائے جا رہی ہے چار برستی سکینہ کے رخصار پر تمہچے لگائے جا رہے ہیں ذرا تصور کیجئے آج تک آپ نے دنیا میں نہ دیکھا ہوگا نا چار برست کی بچی کو بے ہوش ہوتے ہوئے لیکن جب شام غریبہ آئی ہے یہ چار برستی سکینہ کے رخصار پر اتنے تمہچے لگائے گئے تھے یہ سکینہ بار بار گشا گر گر جاتی تھی اللہ اکبر جب شام غریبہ میں پانی آیا ہے نا تو جناب زینب نے قوزے میں پانی کھلیا ایک مرتبہ سکینہ کے شانے کو ہلایا سکینہ نے آنکھیں کھولی اے بیٹی سکینہ اٹھو پانی آیا ہوا ہے سکینہ نے پھپی کی چہرے کو اسے سے دیکھا قوزے کو دیکھا ایک سوال کیا پھپی اممہ سب سے پہلے آپ مجھے پانی کیوں پلا رہی ہیں یہ بیٹی سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے نا اتنا سننا تھا معصوم سکینہ نے قوزے کو لے لیا پانی کو پیا نہیں ایک مرتبہ مقتل کی جانت طرف جانے لگیں جنابِ رباب کی نگاہ پڑی کبھی جنابِ رباب نے حسرت پر نگاہ سے سکینہ کے چہرے کو دیکھا کبھی شہزادی زینب کے چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی ہے اے بابی رباب آپ میرے چہرے کی طرف نہ دیکھئے اس لئے میرا باہ جیسا باہی نہ رہا شہزادی آگے بڑی اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو کہا پوپی اممہ بھی آپ نے کہا ہے نہ سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے اے پوپی اممہ مجھ سے چھوٹا میرا بھئی آلیہ صغر ہے میں پہلے اسے پانی پلا ہوں گی شامِ غریبہ گزر گئے بس دو بھگرہ مہی لستہ مہ گیارہ بھی محرم آگئی اہلِ حرم کے لڑ رہا ہوا قافلہ ہے خائمیں جل چکے ہیں بی بیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں بچے سہمیں سہمیں بات کہتا بتاؤ اس میں سکینہ کس کا نام ہے بی بیوں نے یہ سوچا اب لگتا ہے سکینہ کے مسائب میں کچھ کمی ہوگی کہا وہ جو گوش میں بی بی ہے آگوش میں جو بچی ہے نا اسی کا نام سکینہ ہے یہ ملون آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ایک مردہ اپنے پنجے کو سکینہ کی کلائی پر مارا خیشے ہوئے لے کر چلا سکینہ نے فریاد کرنا شروع کیا بابا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں کبھی فراد کا رکھ کیا چچا کیا یتیمی اسی کو کہتے ہیں ساری بی بیاں کہنے لگئے اے شمر میری بچی بہت چھوٹی ہے یہ اکیلے اوٹ پر سوار نہ ہو پائے گی کبھی سکینہ نے سجاد کو بلایا اے بھائیہ سجاد ارے جب سے بابا کی شہادت ہوئی ہے کبھی شمر نے تماشے مارے کبھی تازیہ نے لگا ہے بھائیہ میں شمر سے چھوڑا لیجئے جیسے ہی شمر دیکھا نا سکینہ کو ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے یہ ملون نے رسی کو لیا اور رسی لینے کے بعد آگے بڑھا دونوں ہاتھوں کو بان دیا اوٹ کی پیٹ پر لٹا دیا رسیوں سے باندھنا شروع کیا جب بان چکا ایک مرد تو اوٹ کو دولایا اب چماب سکینہ سے نہ رہا گیا ایک مرد آواز بھائیہ سجاد اب ہمیں شمر کی عذیت برداشت نہیں ہے ارے جب بھائی نے یہ منظر دیکھا کہا شمر اب اوٹ کو روک دے اب جب اوٹ روکا گیا بھائی نے عجیم منظر دیکھا چار برس کا سی نازک سینہ اوٹ کی پیٹ بہن کے خون سے رنگین ہو جگے ارے سکینہ نے ورات گھر رک کیا اے چچا با کیا یہ تیمی اسی کو گئے تھے کبھی مقتل گھر رک کیا بابا آپ کی شہدت کے بعد رخصار پہ تمہچے لگائے گئے پوش پر تازیانے مارے گئے اے بابا ذرا دیکھئے جو گوشوارہ پہلایا تھا شمر نے گئے چلیا بابا خانوں سے خون جاری انہاں اللہ و انہاں نحرافی ربنا تو قبل منہ اندکان تصفید علی ماتا میں حسائل